پیارے بینڈ بھائیوں جیسے ہم نے کل ویڈیو ڈالی ہے رات کو آپ نے بھی دیکھی ہوگی تمام بینڈ بھائیوں نے کہ ہم گئے ہوئے تھے اسلام بھائی کی چھاتے پار سہبہ بھائی بھی وہاں تھی اسلام بھائی بھی تھے اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہیں اسگر بھائی بھی آگئے اور سمینہ بھائی بھی آگئے تو ادھر اوپر ہم ویڈیو بناتے رہے پھر ویڈیو جو ہے وہ اپلڈ کی ہے تمام بینڈ بھائیوں کے ساتھ یہ نا کالوالی ویڈیو میں آپ نے جواب دینا ہے تو کالوالی ویڈیو میں کون سا ہم نے جواب دینا تھا ہے ان کو جواب ابھی دیتے ہیں وہ ضرور سنے ہیں اگر وہ ہماری ویڈیو روز کی دیکھتے ہیں تو ان کو ساری بات کی سمجھ آ جائے گی اگر وہ پہلی بار آئے ہیں پھر ان کا قصور نہیں ہے پھر اس میں ہمارا قصور ہے بات اصل میں یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بینڈ بھائیوں کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو اور ہستے مسکراتے رہو پھولو کی طرح الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک تھاک ہیں آپ کی دعوں سے تو ویڈیو ہمارا شروع ہو چکا ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری تمام بینڈ بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے جو ہمارے چینل پر نیو ہے ہمارے چینل کر لیں سبسکرائب لائک شیئر ضرور کرنا ہے تو پھر چلتے ہیں بیلو کی سب سے پہلے جو ہے میں نے بنائی ہے لسی تھنڈی تھنڈی اور اس میں تھنڈا پانی بھی ڈالا ہے اور تھنڈا پانی ڈال کے پھر جو ہے میں نے لسی بنا کے وہ جو ہے بچوں کو چلائی ہے اور پھر بات میں تھوڑی سی چائے بنائی ہے آپ کے بھائی کے لیے اور اپنے لیے کیونکہ ہم نہ چائے کے آدھی ہے جب تک چائے نہ پیئے تو سر میں دائد ہوتا ہے بچوں کو جو ہے میں نے لسی وغیرہ دیئے اور خود اپنے لیے تھوڑی سی دھوٹیا نے جتنی چائے بنا دی تھی اور اس کے بعد جو ہے ابھی موسپیرہ جو ہے وہ روٹی بنا رہی ہے تو مجھے آج مشین لگانی ہے کپلے جو ہے بہت زیادہ ہیں ہونے والے اور یہاں پر دیکھیں میں نے یہ پینپ بھی یہاں پر ڈال دیا ہے اور یہ مشین کا سوچی جو ہے یہ بھی ادھر لگا دوں گی ادھر یہ لگ گیا ابھی موٹر چلاتے ہیں کیونکہ مشین میں پانی ڈالنا ہے اور یہاں سے وال بھی میں نے کھول دیا پانی جو ہے یہاں پر جا رہا ہے تو چل کے دوسری طرف دیکھتے ہیں اور پانی جو ہے نا مشین میں ڈالتے ہیں یہ میں نے سرف بھی اٹھا لیا ہے اور پانی والا پیپ جو ہے میں نے مشین کے اندر ڈال دیا ہے اور یہ مشین میں پانی اب جا رہا ہے اور جیسے یہ پانی پورا ہوگا تو پھر اس میں ساپساٹ کے کپڑے ڈال دوں گی پانی مشین کا پورا ہوتا ہے تو کپڑے بغیرہ دیکھتی ہوں جتنے بھی پڑے ہیں گھر میں وہ سب اٹھاتی ہوں اور لے کر چلتی ہوں کیونکہ کچھ کمرے میں رکھے ہیں کچھ باہر رکھے ہیں تو وہ سارے کا سارے کٹھے کر کے لے جاؤں گی تو پھر جو نا مشین میں ڈالوں گی اور یہاں پر جی یہ دیکھیں دھیر سارے کپڑے جو ہے وہ میں نے کٹھے کر کے رکھ دیئے ہیں اور پانی جو ہے نا میں جیسے کپڑے کٹھے کرنے گئی تو پانی نا کافی زیادہ ہو گیا ابھی نا مجھے کچھ کام کرنا پڑے گا کیونکہ اتنا پانی ہے تو کپڑے ڈالوں گی میں نے جو ہے نا موتر بان نہیں کیetry میں نے کہا کہ ٹائنکی جو ہے نا وہ کول ہو جائے تو ابھی ابھی میں آئی ہوں تو یہ دیکھیں ٹائنکی جو ہے عوار ہو رہی ہے تو ابھی اس کو موتر کو بان کر دیتے ہیں اور یہ دوسرا بٹن جو ہے مشین والا یہ آن کر دیتے ہیں اور ابھی چلتے ہیں پھر دوسری طرح میں نے مشین میں ڈال دیئے ہیں اور جو ہے نا تین سوٹ میں نے مشین میں ڈالے ہیں آپ کے بھائی کے تو میں نے کہا وہ دھولائی ہو جائیں گے تو بعد میں بچوں کے جو ہیں وہ دھولائی کرتی رہوں گی جی ممم چلا دو پنکھا چلا دو آپ کمرے کے اندر بیٹھنا ہے باہر کتنی تھنڈی ہوا ہے آپ باہر بیٹھ جاؤ نا ابھی تو میں نے کمرے کے صفائی نہیں کی جھاڑو وغیرہ نہیں لگایا تو کمرے کے اندر جب میں صفائی کروں گی تو پھر آپ کو کہوں گی کہ آپ باہر چلے جاؤ تو اس لئے بہتر ہے یہ چار پائی تھوڑی سی نیچے کر دو اور یہاں پر بیٹھ جاؤ یہ تھوڑی سی نیچے کر دو چار پائی اور یہ چادر ہے یہ اس کمرے میں اس چار پائی پر رکھ دو اور ایسے بیٹھ جاؤ کیونکہ یہاں پر چھانا ہے یہ درخت کی تو کمرے کے اندر بیسے بھی گرمی ہوگی اور جو ہے نا یہ نا بچے بھی سارا دن شرارتے کرتے رکھیں یہ حاج را کی نا پینسلیں اور کاپیاں وغیرہ جو ہے نا وہ لینی ہے تو اس کو اسی ٹپے میں وہ نیچے چلے گا اوپر رکھنے کی کوشش کی تو پھر دوبارہ سے نیچے چلے آئے یہاں پر رکھ دیتی ہوں نا میں ابھی کمرے کے اندر آ چکی ہوں اس کمرے میں صفائی وغیرہ جو ہے وہ کر لیتی ہوں ریڈی اور پھر بعد میں دوسرے کمرے میں صفائی کروں گی کیونکہ دوسرا کمرہ جو ہے ابھی فارق نہیں ہے اس میں نا ہم اس پھیڑا جو ہے نا وہ روٹی بنا رہی ہے باہر جو ہے ہوا ہوتی ہے تو جیسا کہ سلنڈر پہ نا تھوڑی سی ہوا چلی ہوئی ہو تو سلنڈر پہ روٹی نہیں بنتی تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے چولا کمرے کے اندر رکھا ہوا ہے اور وہیں پر روٹی بنا رہی ہے جب تک میں اس کمرے کی صفائی وغیرہ جو ہے وہ کر دیتی ہوں تو آج میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے کہا کپڑے وغیرہ جو ہے وہ دھلائی کر دوں اس کے بعد جو ہے نا یہ چادریں وغیرہ جو ہم اوپر سے پہنتے ہیں نا تو یہ بھی ایک ہفتہ ہو گیا نہیں دعا دھلائی کی ان کو تو میں نے کہا آج ان کو بھی دھلائی کر لوں گی کیونکہ ایک ہفتہ زیادہ سے زیادہ میں ایک ہفتہ ٹھائر کے پھر دوبارہ سے جو اوپر پہنتے ہیں نا چادریں وغیرہ تو میں دھول لیتی ہوں اور زیادہ دن جو ہے نہیں دھوتی کیونکہ زیادہ دیر تک پڑی رہے نا تو پھر دھول مٹی ایسے نا پھر عجیب سے سمائل آ جاتی ہے تو اس وجہ سے نا میں جلدی جلدی سے نا یہ دھول لیتی ہوں چادریں وغیرہ جو ہوتی ہیں کپڑے وغیرہ ٹائم پہ ہاتھی جو ٹائم پر کر لیں میں آ چکی ہوں اور صفائی وغیرہ جو ہے اس کمرے کی میں نے ریڈی کر لیا یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ نیچے میں نے انچار وغیرہ لگا لیا اور پوچے وغیرہ جو وہ بھی میں نے نکال لگا دیا ہے اور سارے کا سارا جو ہے میں نے کلیر کر لیا یہ کمرہ میرا ریڈی ہو جکا ہے اور جو ہے نا چال کر دیکھتے ہیں مشین میں نے لگائی ہوئی تھی تو کپڑے دیکھتے ہیں اگر دھولے پڑے تو وہ نکال دیتی ہوں اور دوسرا پورج اس کے اندار ڈال دیتی ہوں کیونکہ ٹائم ہے ابھی کھنڈا تو لیٹ بھی کھڑی ہے یہ دیکھیں تو میں کہتے ہوں کہ جب تک دوپہ جیسے ہی دن کچھ گرم ہوتا ہے تو لیٹ بھی چلی جاتی ہے تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جلدی سے کپڑے میرے ٹائم پر دھولائی ہو جائیں اور دھال کا کام جو ہے وہ بھی میرا اوکے ہو جائے کپڑے جو ہے ایک پور میں نے نکال دیا ہے اور دوسرا جو ہے مشین میں نے ڈال دیا ہے ابھی اس کو نہ دھولائی کرتی ہوں دھولائی کر کے جو ہے نہ پھر سوکنے کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی اور دوسرا جو پور ہے وہ ڈال دیا ہے میں نے اور جب تک وہ دھولائی ہوگا تو بھی یہ تھوڑے خوشک ہو جائیں گے کیونکہ ہوا جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت چلی ہوئی ہے یہ دیکھیں تھنڈی تھنڈی ہوا اور موسم جائے کافی خوبصورت ہے اور یہ چلتی رہتی ہے ہوا تقریبا جیسے ہی 12 بجتی ہے تو یہ نا سلو ہو جاتی ہے پھر جو ہے نا ایسا ایسا سلو ہوتی جاتی ہوتی جاتی ہے پھر تھوڑی اکثر کے کارید جو ہے نا full ختم ہو جاتی ہے گرمی جو ہے زیادہ ہو جاتی ہے اور جو ہے نا شام کو پھر آٹھ نو بجے نا پھر دوبارہ سے آجاتی ہے رات کو تو اتنی ہے ہوا ہوتی ہے اتنی ہوا ہوتی ہے کافی ساری ہوا ہوتی ہے کیونکہ یہ نا پنکھے کے آگے سو رہے تھے تو اس لیے نا آپ کو زیادہ ٹھانڈ لائے ہاں وہ میں آپ کی کو کہتی ہوں کہ وہ آپ کو لکھ دے گی کیونکہ حاجرہ جو ہے نا ان کے سکول کھل گئے ہیں اور جو ہے نا ان کی کافیاں وغیرہ پنسلیں وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہیں تو وسیم کو میں نے کہا ہے کہ میں نا آپ کو وہ پرچے لکھوا کر دے دیتی ہوں ٹھیک ہے تو آپ چوک پر چلے جائیں اور وہیں سے نا ان کے حاجرہ کا جو بھی سمال لینا ہے نا وہ سٹو لے کر آئے اور کل سے ہاجرہ سکول وجہج ہاں اور ایک دو دن بعد آپ کے سکول بھی کھول جائیں گے نا نہیں ہtschaftا لینا یہ ہفتہ نہیں دے رہے ایک دو دن بعد آپ کے سکول کھول جائیں گے اور آپ بھی سکول جائیں گے جائیں گے اور جو اپراہیم کا بے فارم نہیں بنویا تو ان کا بے فارم بنوا کے لینا پھر جو نے اس کا بھی داخلہ کرا دیں گے اور یہ بھی سکول جائیں گے اس بیٹو کا بے فرم بنوائیں گے بے فرم ان کا بنوائیں گے آپ کے پاپا کو کہوں گی کہ ان کا بھی بے فرم بنوائیں گے پھر ان کا داخلہ کرا دیں گے میں نے دھلائی کر کے ایک پورج نکال دیا ہے اور وہ تار پیٹان بھی دیا ہے خوشکونا کے لیے اور ابھی جیسے میں نے آپ کو دوسرا کمرہ دکھایا تھا اس میں سفائی وگرہ میں نے اوکے کر لی تھی اور یہاں پا جا میں جھاڑو وگرہ لگا لوں لگا رہی ہوں میں نے کہا یہاں پر اس کمرے میں جھاڑو لگا لوں تو چار پائیاں وگرہ جائے اس کمرے میں کچھ ڈالتی ہوں اور کچھ دوسرے کمرے میں ڈالتی ہوں تو یہ نا سمان مگرہ رکھا ہوتا ہے نا تو اس کے بیچ میں نا یہ کچھرہ وگرہ نا ہو جاتا ہے تو اس لیے میں نے یہ چیئر وگرہ رکھی تھی ان کو پیچھے سے کر کے پہلے یہ جھاڑو اس سیٹ پر لگا لیا تھا تو پھر چیئر کو دوبارا یہاں پر رکھ کے اور ابھی دوسرے کمرے میں مکمل سپائی کرتی ہوں جھاڑو وگرہ لگاتی ہوں اور چار پائیاں جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ کمرے کے اندر ڈالوں گے اور باقی کا بھی لوگ جائے آپ تمام بھینٹنگیوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی کہ کون کون سے کام میں نے کی ہے اور کون کون سے رہتے ہیں ابھی چار پائیاں اٹھا رہی ہوں اور پہلی چار پائی جو ہے وہ لے کر جا رہی ہوں تو یہ کمرے کے اندر ڈالتی ہوں اور پھر دوسری یہ والی پڑی ہے یہ بھی اٹھا کر رکھوں گی اور پھر سین کا جھاڑو رہتا ہے اور یہ جھاڑو وگرہ جب وہ بھی لگا لوں گی جب تک میرے کپڑے کا دوسرا پورت بھی بھلائی ہو جائے گا تو پھر وہ بھی نکالوں گی اور دھون گی کیونکہ گھر کا کام عورتوں کے یہی ہوتے ہیں برتن جھاڑو اور پوچے وگرہ کپڑے دھونا یہ کام تو عورتیں ہی کرتی ہیں تو ابھی جو رہتا ہے کام وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی اور جو میں نے کلیاز کر لیا ہے جھاڑو جہاں پر میں نے لگا لیا ہے اور ابھی کچھرا پڑا تھا یہ میں نے کٹھا کر کے رکھ دیا تھا اور یہ کچھرا اٹھاتے ہیں کچھ یہاں پر کٹھا کر کے میں نے رکھ دیا تھا اور کچھ جو ہے واشروم کے تیچھے وہ کٹھا کر کے رکھ دیا تھا جیسے کہ ہوا چلی ہوئی ہے نا تو جس سیٹ پہ ہوا کا رکھ ہوتا ہے تو جھاڑو بھی اسی سیٹ پہ لگانا پڑتا ہے اور کچھرا جہاں ایک سیٹ سلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں کیا آپ نے امید کہتا ہوں سب ٹھیک 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 ہوں آپ کی دعاوں سے ویلوگ جی ہو چکا ہے ہمارے سٹارڈ ویلوگ سٹارڈ کرنے سے پہلے میری تمام بہن بھائیوں سے چھوٹی سروکیسٹ ہوتی ہے جو چینل پر نیو آتی ہیں اس کے بعد چلتے ہیں ویلوگ کی طرف آج کے آپ کو دکھاتے ہیں ویلوگ اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں بھی رہیں ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں تو اس نیک دعا کے ساتھ آج کے ویلوگ کا ماشاء اللہ جی آج کا موسم جو ہے بہت پیارا ہے ہوا جو ہے وہ بھی چلی ہوئی ہے الحمدللہ یہ دیکھیں اس سیٹ پہ بھی ہوا جو ہے نا نظر آ رہی ہوگی آپ کو یہ درخت کے اوپر بھی اور ہوا جو ہے وہ کافی چلی ہوئی ہے الحمدللہ میں نے سوچا بہر نکلتے ہیں بہر کا جو ہے ویو وغیرہ دیکھتی ہے اور آج کا جو کچھ ویو ہے اس طرح کا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ وامن شیوہ کیا اتار رہے ہو یہ ہی کہ اتار نہیں پڑتی ہے کالب لگایا تھا نا جو کال یہ ان کو کھوڑنا پڑتا ہے دیکھیں اپنے چیٹ تو باندھ گئے ہیں اچھا جو سیڈی بنا گئے ہیں اس کے آگے جو یہ اٹے لگی ہوئی ہے یہ اکھاڑیں گے ہاں جو یہ اکھاڑیں گے یہ سامپ گھوس گیا ہے سیڈی سے اوپر سے نیچے تو ابھی نہ اس کو ڈھونڈنا پڑے گا کیونکہ یہ خطرناک ہوتی ہے یہ نہ کسی کی جان لے لیں چار پانچ دن سے نا دھلائی نہیں ہوئے تھے جیسے ادھر سارا دن مستری بھائی لگے رہتے تھے کام کرتے تھے شام کو ساتھ آٹھ بجے جاتے تھے پھر اس وجہ سے انہوں نے نا دھلائی نہیں کی تھے تو آج کال جیسے آپ نے دیکھا بھی ادھر سے نا چھت وغیرہ جو ہے وہ مکمل ہو گئی تو آج کوئی مستری وغیرہ نہیں تھے تو اس وجہ سے آج فری تیم ملا تو انہوں نے کہا کہ میں کپڑے وغیرہ بھی دھلائی میں جب کامرہ لے کے جا رہا تھا بہر کی طرف تو وہ ادھر سے نا اٹھا کر میں نے دیکھا لے گئی میں نے یہی پر خود رکھا تھا پھر میں کوئی اور کام کرنے چلی گئی تو واپس آئی تا غاری نہیں تھی ہاں تو پیارے بھائیوں جیسے ہم نے کل ویڈیو ڈالی ہے رات کو آپ نے بھی دیکھی ہو کہ تمام بیند بھائیوں نے کہ ہم گئے ہوئے تھے اسلام بھائی کی چھاتپار سہبہ بھائی بھی وہاں تھی اسلام بھائی بھی تھے اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہیں اسگر بھائی بھی آگئے اور سمینہ بھائی بھی آگئے تو ادھر اوپر ہم ویڈیو بناتے رہے ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی ہے تمام بھائیوں کے ساتھ شیئر کیے ویڈیو میں آپ نے جواب دینا ہے تو کال والی ویڈیو میں کون سا ہم نے جواب دینا تھا کس چیز کے کومٹس آئے ہوئے تھے کہ ہم جو ہیں ان کو جواب ابھی دیتے ہیں وہ ضرور سنیں اگر وہ ہماری ویڈیو روز کی دیکھتے ہیں تو ان کو ساری بات کی سمجھ آ جائے گی اگر وہ پہلی بار آئے ہیں پھر ان کا قصور نہیں ہے پھر اس میں ہمارا قصور ہے بات اصل میں یہ ہے کہ وہ کومٹس آئے ہوئے تھے کہ آپ نا اسگر بھائی اسلام بھائی پوری فیملی تین چار بھائی آپ نا اوپا تھے اور سبا احمد والے جو ہیں وہ نہیں تھے آپ نے ان کو نہیں بنایا تو بات اصل میں یہ ہے کہ مبارک بات دینے کے لیے کوئی کسی کو بلاتا نہیں ہے کہ آج ہو ہمیں مبارک بات دو پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ میری ویڈیو پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہیں احمد بھائی کا گھر بن رہا تھا سبا احمد والوں کا گھر بن رہا تھا ہم روز کی ویڈیو بناتے تھے جاتے تھے ان کو مبارک بات دیتے تھے ساتھ کچھ کرتے تھے ہمیں دل نہیں وہ خوشی ہوتی تھی کہ بھائی کا گھر بن رہا ہے پھر آپ چلیں یہاں مخلص اسکر بھائی کی جگہ پر ان کی جگہ بن رہی تھی ہماری وہ وہی روٹین تھی وہی ویڈیوز آتی تھی کہ خوشی ہوتی تھی دل کو کہ ایک بھائی کا جو ہے گھر بن رہا ہے ہمارے دل کو خوشی ہونی ہے چاہیے ہمارے دل میں کوئی بغز نہیں ہونا چاہیے پھر ہم جو ہیں ادھر بھی جاتے تھے ان کو بھی مبارک بات دیتے رہے ویڈیو بناتے رہے تو پھر باری آ چکی ہے اسلام بھائی کی اسلام بھائی کی جگہ پان رہی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تو پھر ان کے کام کا جیسے ہوتا رہا ٹیلی کے روٹین کے حساب سے ہم جاتے رہے کام وغیرہ دکھاتے رہے کال ان کی چھات مکمل ہوئی ہے پھر ہم نے کیا کیا ان کو مبارک دینے کے لیے چلے گئے اور مکمل ویڈیو جو میں باتیں آپ کو کر رہا ہوں یہ آپ نے ضرور جو ہے سٹوری ذہن میں سے سوچنی ہے اگر ان میں سے کوئی بات غلط ہو تو پھر جو ہے آپ نے کومرس کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے اکرم خان یہ بات جو ہے غلط کی ہے تو بات اصل میں یہ ہے کہ جس کا کوئی چیز لے آتا ہے یا کوئی گاڑی لے آتا ہے یا اس کے علاوہ جو ہے کوئی گھار بناتا ہے یا اس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں مبارکی دینے کے لیے وہ بھولاتا نہیں ہے انسان کہ آج مجھے مبارکی دینے وہ خود اپنی خوشی سے جاتا ہے کیونکہ ہم جیسے میں نے بتایا ہے کہ جن جن کے بھی جگہ بنی ہے سب اعمال والوں کا بنی ہے گھار اسکر بھائی کا بنی ہے اسکر بھائی ہم نے کسی نے بھولایا تو نہیں تھا ہم نے مبارک بات دیا ہے باقی کوئی سیلیبریڈ ہو کوئی فنکشن ہو اس طرح کے کوئی خیرات بغیرہ ہوتی ہے یا کوئی کسی کا کوئی چھوٹا موٹا جو پروگرام ہوتا ہے پھر اس میں اگر انوائٹ نہیں کرتا کوئی کسی کو پھر تو آپ بات کریں باقی بات رہی مبارک بات دینے کہ کون سے یہ آپ کے ساتھ رواج ہوگا شاید وہ یہ ہم نے چیز بنا دیا چیز آجو صاحب آجو مجھے مبارکی دو یعنی کہ مبارکی جو ہوتی ہے وہ انسان خود دل میں خوشی ہوتی ہے وہ چل کے جاتا ہے مبارکی دیتا ہے باقی ہمارا کوئی کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں چل رہا ہے کسی کے ساتھ سے ہماری کوئی مخارفات ہی نہیں چل رہی ہے بات صرف یہ ہے کہ یہ ہم نے ہم نے تو نہیں Abay باقی میری تو آپ کے سامنے ہے میرا جو خار بان رہا ہے یا مجھے کوئی مبارکی دینے آ رہا ہے تو بتائیں کہ یار آپ نے جیتنے بندے مبارکی دی material دیائے اور فیلا بندہ آپ کے ذکر کیوں نہیں ہے یہ میری صرف جو میری نیت دیل کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت کسی کے لیے کوئی بغز نہیں ہوتا ہے کسی انسان کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم بھائیوں میں کوئی بھی ہے کسی کے لیے میرے دل میں کوئی بغز نہیں ہوتا ہے کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ چار دن کی زندگی ہے چار دن کی زندگی میں اگر میں کسی کے ساتھ مخالفت کروں کسی کے ساتھ یہ جو ہے غلط باتیں کرتا رہوں کسی کے ساتھ کوئی ہوتی یہ بات ہے تو اس وجہ سے مر جانا ہے قبر میں جانا ہے اپنا حساب میں نے خود دینا ہے نہ ادھر مجھے بھائیوں نے چھڑوانا ہے نہ ادھر مجھے کسی اور نے چھڑوانا ہے سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک خود چاہے تو ہمیں معاف کر سکتا ہے باقی کسی نے ادھر آخرت والے دن مجھے نہیں چھڑانا آکے کہ اللہ پاک سے روکیسٹ کریں بھی اس کو چھوڑ دیں یہ بات نہیں ہوتی ہر انسان نے اپنا حساب دینا ہوتا ہے ہر انسان نے اپنا حساب دینا ہوتا ہے اور اپنے عمالوں کے ساتھ ہی وہ بچکا جاتا ہے ایسے نہیں کہ ہم یہ چھڑے کریں کسی کی عیبت کریں کسی کا پوچھ کریں کسی کا قلعہ کریں یعنی کہ یہ ہمارے عمال تو نہیں ہیں کیونکہ اگلے دن ہمارے یہ کام نہیں آئیں گے ہمارے جو آرنابہ عمال ہوں گے وہ کام آئیں گے لیکن اس وجہ سے ہے کیونکہ دو چار کومنٹس آئے ہوئے تھے وہ یہی بات کر رہے تھے میں نے اس کو بتانے کے لیے اس لیے میں نے کہا کیونکہ انہوں نے کومنٹس میں عواضر لکھا ہوا تھا کہ آپ نے نیکس ویڈیو میں ہمیں ضرور جو اس کا جواب دینا ہے تو اس وجہ سے مجھے بنانا پڑا مگر میں ویڈیو بھی نہ بناتا اس ٹوپیکٹ پہ تو میں بناتا ہی نہ پھر بجہ یہ تھی کہ پھر وہ کہتے کہ ہم نے کومنٹس کی ہے یہ کیا وہ کیا پھر بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو جواب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو مبارکی دینے کے لیے وہ بلاتے نہیں ہوتے جن کا تیرا خوشی سے خوش ہوتا ہے دلی خوشی ہوتی ہے وہ جاتے ہیں مبارک بات دیتے ہیں خود چلے جاتے ہیں باقی ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے کوئی ہمیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کسی سے ہماری دشمنی ہے نہ کسی سے ہمارا کوئی جھگڑا ہے نہ ہمیں کوئی نکھ اے علیتہ کرنے کی کوشش کرے ٹھیک ہو گیا جی اور باقی صاحب کو اللہ پاک اپنی فلوئیوان میں رکھے جو بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں سب کو اللہ پاک ہمیشہ ایسی خوشیہ نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت کی ہمیشہ کامیابی نصیب فرمائے تو اس نیت دعا کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کر دیتے ہیں اگر میری اچھی پاس کسی کو بری لگی ہیں اس کے لئے ہم بعض تکھاں ہیں اگر اچھی بات لگے تو کومرس میں ضرور بتائیے گا اگر میں نے کوئی غلط بات کیا تو وہ بھی آپ نے ضرور بتائنے کیسے کیسے kort ویڈیو کو ابن کر دیام لیں کہ ٹیکس ویڈیو میں الاسپس ہلا پیسلما پاک کرک پاک پہل پر پائیل Bibaہ زندہ بات اللہ پیسلما اللہ پیسلما